اقتباع کے تعلق سے سنت کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے صحابے کرام کس قدر سنجیدہ اور سیریس ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب تھا آئیے العبانت القدرہ میں ابن بکتہ نے جو روایت نطل کی ہے آئیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے حقیقت اقتباع کھل کر کے ہمارے سامنے آجائے حدیث حدیث وعن ابن شہاب قال اخبرنی حروت ابن زبیلی انہ آئیشت رضی اللہ تعالیٰ انہا ابا بکر قال لست تارک شیئا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به انہا عملت به وانی لاخشا ان ترکت شیئا من امریہ نظیخ قال الشیئ هذا یا اخوانی الصدیق الأكبر یتخبف على نفسی الزیخ انہا خالف شیئی من امری نبی فما دعا عسا ان یکون من زمان اضحا اہلہو یستحفعون بن نبی و بے آواخرہ و یتباہون بمخالفته و یتباہون بمخالفته و یسخرون بسنتہ نسخل اللہ قسمتا من الزلل و نجاتا من سوئی العمل رواہ ابن البتہ فی القبانة الکبرہ یہ ایک صفحے کے اندر پوری روایت کی ابن البتہ کی میں نے پیش کر دیا علیہ برات الکبرہ کی حضرت حروہ ابن زباہر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کو میرے نبی کرتے رہے ہوں اور مجھے یہ در ہے کہ میرے نبی وہ کام کرتے رہے ہوں وہ عمل کرتے رہے ہوں میں چھوڑتوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں یہ کول نقل کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھوئے میرے بھائیو یہ صدیق اکبر ہیں یہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے در رہے ہیں کہ میں بھٹک نہ جاؤں اگر نبی کے کسی معاملے کی کسی سنت کی مخالفت ہو گئی تو یہ اپنے اوپر گمراہی کا خوف کر رہے ہیں اور کیا ہوگا اس زمانے کا جس زمانے کے لوگ اپنے نبی کا مضاق کرائیں گے وہ بے آوامے رہی آپ کے احکام کا مضاق کرائیں گے اور یہی نہیں بلکہ آپ کی مخالفت پر فخر کریں گے جیسے آج ہے آمین کا مسئلہ آیا تو ایک صاحب تو آمین کے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آمین کہا تو بازو والا کہہ رہا تھامو زمین ایسا بلنا ہے یہ کیا ہے وَإِطَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر فخر کریں گے وَإِطَبَاهُونَ بِسُنَّتِهِ آپ کی سنتوں کا مضاق اُڑائیں گے نَسَلُ اللَّهَ إِسْمَةً مِّنَ الزَّلَلْ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں گمرئی سے فیصلنے سے بچائے اور برے انجام سے ہمیں نجات دے یہ حدیث ہے اب دیکھیں حضرتِ صدیقِ اکبر ڈر رہے ہیں زلالت سے گمرئی سے کہیں میں گمران ہو جاؤں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے سنت میں ترک کر دوں تو یہ ہے اتباہ کی اہمیت اب جس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی بے دردی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کو دھکرا دیا جاتا ہے پچل دیا جاتا ہے